بھارتی ریلوے کو ایک ایسا سپرسٹار مل گیا ہے جس کی بدولت ہماری ٹرینز وکسد دیشوں کی ٹرینز کو ٹک کر دے سکتی ہیں اور اس سپرسٹار کا نام ہے تیجس تیجس ایکسپریس آج ممبئی سے گوہا تک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوئی تیجس کو بھارت کی سب سے آدھونک ٹرین کہا جا رہا ہے اس ٹرین میں وہ تمام سوودھائیں ہیں جو آپ کو اکثر کسی ہوای جہاز میں ہی ملتی ہیں تیجس دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے حالانکہ ٹریکس کی موجودہ حالات میں اس کی اوسط رفتار ایک سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہی رہے گی تیجس کے کوچز چیننہی اور کپور تھلا کی کوچ فیکٹریز میں میکن انڈیا کارکرم کے تحت تیار کیے گئے ہیں یعنی اس ٹرین میں ملنے والی تمام سوودھائیں سو پرتیشت سودیشی ہیں تیجس کے ایک کوچ کو تیار کرنے میں لگ بھگ تین کروڑ بیس لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے یہ بھارت کی لمبی دوری کی پہلی ایسی ٹرین ہے جس میں آٹومیٹک دورز یعنی آٹومیٹک دروازے لگے ہیں اور اس کے علاوہ اس ٹرین میں یاتریوں کے منورنجن کے لیے ہر سیٹ پر LCD سکرینز بھی لگائی گئی ہیں اس ٹرین میں سفر کے دوران وائی فائی کی سوودھا بھی دی جائے گی تیجس کو بھارت کی پہلی سپر لکجری ٹرین کہا جا رہا ہے اور اس ٹرین میں یاتریوں کے لیے چار طرح کی قرائے رکھے گئے ہیں اس ٹرین کا قرائے سامان شتابدی ٹرین سے قریب بیس پرتیشت زیادہ ہے اور ہوای جہاز سے کم ہے تیجس فلال ممبئی گوہ روٹ پر چل رہی ہے اور جلد ہی اسے دلی سے چنڈیگڑ اور دلی سے لکھنو کے روٹ پر بھی چلائے جائے گا تیجس کی ایک ایک نہیں بلکہ بہت ساری خوبیاں ہیں اس لیے ہماری ٹیم نے اس سپر لکجری ٹرین کا کہ بھارت کا بھوشے پٹریوں پر دوڑتا ہوا کیسا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ تیجس کے سفر پر آج چلنا چاہیے ایک اس مائی کو اس ٹرین کے ٹکٹ بوکنگ شروع ہوئی لوگوں نے دھڑا دھڑا ٹکٹ بوک کی ہے جب آپ کو میوزک سننا ہے فلم دیکھنی ہے تو اس ٹرین بھی سامنے رہے جس طرح سے یہ دیکھئے آپ اور اس میں سارے فیچر سے یہ ٹرین سرف لگزری کے لیے نہیں تو وہ ایکسپیرینس ہے جرنی آف ایکسپیرینس کے لیے بھی جانی جائے گی یہ ہے کہ آپ کو اگر اٹینڈنٹ کو بلانا ہے اور تو سیٹ سے ہی آپ اس کو الارم کو بجا سکتے ہیں یہ ہے بھارتیے ریلوے کی نئی اڑان آج بھارتیے ریلوے کی بھوشش کا ٹیک آف ہو گیا ہے کرایا ٹرین کا مزا پلین کا مومبائی کی چھترپتی شیواجی ٹرمنس سے جیسے ہی تیجس ایکسپریس کو ریل منتری سوریش پربو نے ہاری جھنڈی دکھائی بھارتیے ریلوے کی تیجس یک کی شب شروعات ہو گئی بھارتیے ریلوے کی سب سے آدھونک ٹرین تیجس کا on the spot ڈین اے ٹیسٹ کرنے کے لیے زینیوز کی ٹیم بھی تیجس پر ایسے انتظامات اس ٹرین میں کیے گئے ہیں چاہے وہ ایکسکیوٹیو کلاس ہو یا پھر چیئرکار ان کے انٹرٹینمنٹ کی پوری تیاری یہاں پر ہے بچوں کے لیے انگری برڈ سے لے کے کینڈی کرش سب کچھ یہاں پر ہے تو بس یاترہ کا آرم ہو گیا ہے پرستان کر چکی ہے سی ایسٹی کرمالی ایکسپریس تیجس ٹرین گوہ کے لیے مومبائی کے سی ایسٹی سے گوہ کے کرمالی تک کا سفر کرنے والی دروازے یعنی کنٹرولر کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی اس ٹرین میں چڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اتر سکتا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ٹرین دروازوں سے گر کر ہونے والے حادثوں کو بھی روکی گی چلیے بھارتیے ریلوے کے یہ شاہی سواری کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں یادشیوں کے لیے کیا کیا سوگدھائے ہیں اس ٹرین کی سیٹے دیکھ کر ہی آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ آپ کسی ٹرین میں نہیں بلکہ کسی ہوای جہاز میں سفر کر رہے ہیں اس ٹرین میں دو شرینیاں ہیں پہلی اگزیکیوٹیوٹیو کلاس اور دوسری چیکار اس ٹرین کو جو چیز سب سے زیادہ آکرشک بناتی ہے وہ ہے اس میں لگی LCD سکرینز ان سکرینز پر آپ کو فلمیں سنگیت سیریلز لائف ٹی وی اور ویب سائٹز براؤز کرنے کی سوگدھائیں مل جائیں گی منورنجن کی دوران اگر آپ کو بھوک لگ جائے یا آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو آپ سیٹ کے اوپر موجود کال بیل کو دبا سکتے ہیں اور آپ کی سیوہ میں حاضر ہوں گے کوچ اٹینڈنز ہم نے اٹینڈنٹ کو جو یہاں کا کوچ کا اٹینڈنٹ ہوگا اس کو بلانے کے لیے سروس کے لیے جیسے ایر آسٹس ہوتا ہے ہیئر کارفٹس میں اس کو بلانے کے لیے ایک بٹن ہوتا ہے اسی طرح سے ہم لوگ نے پراؤدان کیا ہے کہ آپ کو جا کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لئے بٹن دبا دیجئے وہاں پہ انڈیکیشن آ جائے گا اور وہ آ کے آپ کی سمسیا کو سن سکتا ہے CCTV اور سموک ڈیٹیکشن سینسرز سلیس اس ٹرین میں سرکشا کے سب ہی ضروری انتظام کیے گئے ہیں یہ CCTV کیمرے ہیں CCTV کیمراز ہیں جو کی پورا کا پورا کوچ میں کون اندر خس رہا ہے یا کیا کوئی موو کر رہا ہے اس کو ریکارڈ ہوتا رہتا ہے سرکشا کے مابدن کے لیہاس سے اگر ہم آپ کو بتا دیں ریل بنتری نے یہ سنسط کے بھی ترینانس کیا تھا کہ کوچج میں اس طرح سے کیمرے لگائے جائیں گے CCTV کیمرے تاکہ کون آتا ہے کون جاتا ہے سب اس کا ریکارڈ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گرما گرم کھانا ہو یا تھنڈی تھنڈی کول ڈرنگ اس ٹرین میں آپ کو سب کچھ ملے گا بارتیہ ریلوے کا چہرہ اگر کسی وجہ سے بگڑتا ہے تو وہ ہے ٹرینوں کی ٹوائلٹس جن کی حالت اکثر بہت خراب رہتی ہے لیکن تیجز کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پلین کی طرز پر ویکیوم ٹوائلٹس کا استعمال کیا گیا ہے بائیو ویکیوم ٹوائلٹس بارتیہ ریلوے کا بھوشش ہے اور اس کی جھلک آپ کو اس ٹرین میں دکھائی دے جائے گی زاہر ہے ٹرین خاص ہے تو اس میں یادرہ کرنے کے آنبھاب بھی خاص ہی ہوگا میں فلائٹس سے جانا چاہتا تھا لیکن میری ماں نے انسیسٹ کیا کہ تم ٹرین میں جاؤ اب مجھے لگ رہے کہ میری ماں کا دیسیزن پرفیکٹ فلائٹس سے بہتر لگ رہی ہے لیکن آپ دیکھو بہت ساری ہیں اور اگر آپ فلیل فری فلائٹس میں اگر آپ جاؤ تو یہ سب نہیں ہے یہ جو لسی دی سکرینز ہے آپ کے سب ہے ہی نہیں یہ سوچ کر کے اور بچے بھی خوش ہیں انہوں نے مجھے گوگل سے سرچ کر کے شاید کو ایک اچھی چیز بتائی اور مجھے لگا شاید جندگی کی میری ایک بڑی اپ لفدی مجھے رہے گا کہ کوئی ٹرین ایسی چلی جس میں میں پہلے گیا زی نیوز کی ٹیم نے اس ٹرین کا on the spot ڈی ای نی ٹیس دلی میں بھی کیا اور ممبائی میں بھی کیا اور ہم آگے بھی اس ٹرین کے سفر سے جڑا ہر اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے لیکن افسوس یہ کہ ٹرین اپنے پہلے سفر سے پہلے ہی گھائل ہو گئے ڈلی سے ممبائی پہنچنے کے دوران کسی نے اس ٹرین کی ایک کھڑکی کو پتھر مار کر توڑنے کی کوشش کی ظاہر ہے کہ ٹرین بھارتی ریلوے کی نئی کامیابی ہے تو یہ ایسے لوگوں کی نشانے پر بھی ہوگی جو ریلوے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ زمداری ان یاتریوں کی بھی ہے جو بھارتی ریلوے کے سنہرے بھوشش کو سہیچ کر رکھنا چاہتے ہیں اگر تیجز کامیاب رہتی ہے تو یہ بھارتی ریلوے کے بھوشش کو تیز رفتار سے پٹھریوں پر دورنے کا موقع دے گی ڈلی سے برحمق پرکاش دوبے کے ساتھ کعویتا شرما زی میڈیا ممبائی